السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دس نصیحتیں رسول احمد بی حضرت ماز بن جبر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجدد باتوں کی بطور خاص نصیحت فرمائی اے ماز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اگر چاہ تجھے جلا دیا جائے یا قتل ہی کر دیا جائے شرک سب گناہوں سے بڑا گناہ اور سب نافرمانیوں سے بڑی نافرمانی ہے جو اللہ تعالیٰ کو کسی حالت میں گوارہ نہیں ہے پھر ماں باپ کی نافرمانی ہرگز نہ کرنا اگر چاہ وہ تجھے گھر بار چھوڑ دینے کا حکم دے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنی توہین اور بندگی کے ساتھ ماں باپ کی فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے فرض نماز ہرگز ترک نہ کرنا کیونکہ جس نے فرض نماز جان بوچھ کر چھوڑ دی اللہ تعالیٰ کا ذمہ اس سے اٹھ گیا ہر مسلمان مرد اور عورت پر پانچ نمازیں فرض ہیں بلا عذر ترک کرنا گناہ ہے اگر کوئی فرض نماز رہ گئی ہے تو جب تک اس کی قضاء نہیں کرے گا اور توبہ استغفار نہیں کرے گا یہ گناہ ماف نہیں ہوگا اس لیے ہر مسلمان کو نماز کی پابندی کرنی ہے تاکہ وہ اللہ کی رحمت اور حفاظت میں رہے شراب ہرگز نہ پینا اس لیے کہ یہ ہر پرائی کی جڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ نشان دینے والی ہر چیز حرام ہیں اور اس کا استعمال کبیرہ گناہ ہیں اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایسی گندہی سے خود کو دور رکھیں اور شراب سمیت نشا والی کوئی چیز استعمال نہ کریں نافرمانی سے بچ کر رہنا اس لیے کہ نافرمانی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باز بنتی ہے یہاں نافرمانی سے مراد کسی انسان کا عمومی رویہ ہے جو وہ احکامِ آلہ کے بارے میں اختیار کرتا ہے کسی فرائز میں اچانک ہوتائی ہو گئی یا کسی شرعی حکم پر عمل نہیں ہو سکا تو یہ گناہ کی بات ہے اور اس کی تلافی کی کوشش کرنی چاہیے لیکن شرعی احکام کے بارے میں ایسا ہو گیا ہے کہ نہ ماننے اور عمل نہ کرنے کا مجاز سا بن گیا ہے تو ایسا شخص نافرمان کہلاتا ہے دان جنگ سے فرار اختیار نہ کرنا اگرچہ لوگ ہلاک ہو رہے ہوں جہاد اور اس میں ثابت قدمی دینی تقاضوں اور فرائز میں سے ہے اور میدان جہاد میں دشمن سے لڑتے ہوئے موت کے خوف سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے اس لیے کہ موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جو اپنے وقت پر ہر حالت میں آ کر رہے گی اور جہاد سے بھاگنا دراصل اللہ کے حکم سے بھاگنا ہے جو شدیب ترین نافرمانی ہے جب کسی جگہ موت کی وبا ہو اور تم وہاں ہو تو ثابت قدم رہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ اگر کسی جگہ وبا فیل جائے تو عام موتیں ہو رہی ہوں مثلاً حیزہ وغیرہ تو وہاں رہنے والوں میں سے کوئی باہر نہ جائے اور نہ باہر سے وہاں کوئی آئے اہل و آیال پر اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرتے رہو گھر کے سربراں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے اہل و آیال پر حیثیت کے مطابق خرچ کرے اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو یعنی وہ اپنی بیوی بچوں کی حق تلفی کر رہا ہے اور بیوی بچوں کو بھی چاہیے کہ اس سے حیثیت کے طاقت سے زیادہ مطالبہ نہ کرے اگر وہ ایسا کرتے ہیں یعنی وہ اس کے ساتھ نائنصافی کر رہے ہیں پھر گھر والوں سے اپنے ادب کا ڈنڈا نہ اٹھاؤ یہ محاورہ کی زبان میں شاد فرمایا گیا ہے کہ گھر کے سربراں کی حیثیت سے اس کا روب گھر کے ماحول میں قائم رہنا چاہیے تاکہ گھر کا نظام صحیح طریقے سے چلتا رہے اور کوئی خرابی نظر آئے تو وہ اس کی اصلاح کر سکے ضروری نہیں کہ ڈنڈا ہاتھ میں لے کر گھر والوں پر برساتا ہی رہے اصل مقصد گھر کی نظام اپنے قابو میں رکھنا ہے تاکہ اس کے ذریعے خرابیوں کی اصلاح اور نظام کو صحیح طور پر چلانا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی معلومات میں ڈراتے رہو گھر کے ایک سربراں ہونے کی حیثیت سے اتنا کافی نہیں کہ وہ ان کے خانے پینے اور دوسری ضروریات کا خیال رکھے بلکہ یہ بھی اس کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ ان کی دینی تعلیم و تربیت اخلاق ایمان کی اطلاع کریں کیونکہ یہی ایک گنجی ہے جو ان کو گناہوں سے نکال کرنے کی کے راستے پر لائیے انشاءاللہ ان دس نصیحتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں جزاکاللہ خیرن